اور وہی گاؤں خوری میں توڑ فوڑ کھولے کا نگر نگم نے پوری تیاری کر لی ہے لیکن ایسے میں خوری گاؤں میں رہنے والے عام جنت کا کیا کہنا ہے ان کے مکانوں کو گرانے سے پہلے ان کے رہنے کے لیے دوسری جگہوں کا انتظام کریں خوری گاؤں کے لوگوں سے بادشویت کے ہمارے سیوگی دیویندر کوشک نے سنی سپریم کورٹ کے آدھے سانے کے بعد میں خوری گاؤں کو ہٹائے جانے کی جو صدوات ہوئی ہے اس کے بیچ میں تمام طرح کے سوال ان لوگوں پر اٹھائے جا رہے ہیں جو خوری میں کھیل کر کر یہاں سے اب نکل چکے ہیں چاہے جمین کی بات ہو چاہے اس کے ساتھ میں تمام جو سرکاری بیباغ جن کی سہ پر اس خوری گاؤں کو بسایا گیا اور اسی کا ایک بجلی بورڈ کا ہم آپ کو ادھارن دکھا دیتے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ ٹرانسپورمر ڈی ایچ بی وی این یعنی کی دچن اریانہ بجلی ویتران نگم کی طرف سے لگایا گیا تھا اور یہاں باقاعدہ لائن کھینچی گئی تھی یہ پوری نگر نگم اور اگر بات کریں تو پرساسر اور بجلی بورڈ کی طرف سے یہاں پوری طرح سے لوگوں کو بجلی دی گئی لوگوں سے سردہ سلک لی گئی اور اس اگر اویر بچتی تھی تو آخر آپ سوال یہی ہے کہ ایسے بجلی کے جو ٹرانسپورمر ہیں وہ کیسے گئی اس کے ساتھ میں میں اگر آپ کو دکھاؤں تو دیکھیں یہ تمام لوگوں سے ہم بات بھی کریں گے لیکن اس بیچ میں ہم ایک چیز اور آپ کو دکھا دیں کہ نہ کہل بجلی بلکہ پانی کی بھی یہاں ویوستہ نگر نگم کی طرف سے ہی کی گئی ہے اور باقاعدہ یہاں سمر سیول لگایا گیا ہے جس سے پانی کی سپلائی ان لوگوں تک جا سکے جنہیں آپ اویر سپریم کورٹ کی طرح سے بتا دیا گیا ہے ساڑھے چھے ہزار سے زیادہ مکانوں کو توڑنے کی یہاں بات کی جا رہی ہے اب ان تمام لوگوں سے بات بھی کر لیتے کہ آخر یہ جو ٹرانسپورمر لگائے گئے تھے اور یہ جو کوسس یہاں پانی پہنچانے کی تھی ایسے میں آپ کا کیا نام ہے یہ جو بجلی کا ٹرانسپورمر دیکھ رہے ہیں آپ یہ کب لگا تھا یہاں یہ کافی دن سے لگا ہوا ہے سب بند کب ہوا لیکن اب تو کام نہیں کرتا ہے ہم نے 20 سالے ہوئی چلتا ہوا دیکھا ہم نے کنا پیس سال پہلے سے لگا ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں آپ سامر سیبل پانی کا بھی سپلائی لگائی ہوئی ہے یہ کس کی طرف سے لگی گئی یہ سب سرکاری کی طرف سے لگی ہوئی ہے سرکاری میٹا یہ لگا ہوا اس سے یہ چلتا ہے اس ہی کہنا ہم نے سمجھ سب گھرگر لیٹی گھرگر لیٹ لگی ہوئی سب اس سے ہی چلتی تھی کتنے سال پہلے اس کو بند کر دیا گیا تھا چار پانچ سال سے بند ہے چار پانچ سال سے اب جو بجلی جو آ رہی ہے اب کہاں سے آ رہی تھی اب تک ہی اب تک بجلی جو ہے فلال جو جلا رہے ہیں وہ دلی سے جلا رہے ہیں اور مول کی لیٹ جلاتے ہیں پیسے دے کے اور یہ جو ٹرانس فرمر ہے یہ نگر نیگم سرکار کی طرف سے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ دوہزار سولہ دوہار چودہ میں جیسے سرکار بنی تھی دوہار سولہ تین جن کو یہ اس کی لیٹ کار دی گئی تھی یہ پانڈ جو پول ہے پیچھے مین روڈ کا تو وہاں سے اس کے جھمپر کار دے گئی تھی پیلس ایک چی اور میں بتا ہوں گا جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جیسے کہ مدلہ جب سپریم کورٹ کے آدھے سے مدلہ جیسے خولی گاؤں کو ہٹایا جا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ سات تاریخ کو ان لوگ ڈون ہوا تھا لیکن اب سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے اب کہیں نہ کہیں جو نگرنگم کے ادکاریاں اب اسے ہٹانے کی بات کر رہے ہیں آپ نے ذکر کیا بجلی جو آپ خرید رہے ہیں وہ دلی سرکار دلی کی طرف سے خرید رہے ہیں تو کون دے رہا ہے اس کو کیا بجلی بجلی بورٹ کی طرف سے بجلی مل رہی ہے یا کوئی وہاں بھی ٹھیکے داری ہے کوئی ٹھیکے دار ہے یہ ٹھیکے داری والا سسٹم چل رہا ہے جو بجلی بھباک جو ہے دلی کا انہوں نے لوڈنگ میٹر لگائیں اور لوڈنگ میٹر جو لگائیں تو ان کے ایک سپلاجر بنا دیئے تو وہ سپلاجر یہاں پہ سم میٹر گھروں پہ لگا کے اور وہ انوٹ کے ساپ سے لیٹ دیتے ہیں کتنے روپے یونٹ بجلی ملتی ہے انوٹ تو بسلتے ہیں جا دلی کا رول ہے مالوں سے روپے دو روپے جا دے لیتے ہیں پیسہ جو آپ دیتے ہیں وہ سرکاری خاتے میں جمع ہوتا ہے یا ٹھیکے دار وصولتے ہیں مالوں سے لوڈنگ میٹر کا جو پیسہ جاتا ہے یہاں سے سم میٹر کا ایڈٹنگ جو ہے وہ یہاں کے ٹھیکے دار اگھاتے ہیں پھر وہاں سے لوڈنگ میٹر کا سرکاری خاتے میں جمع کرتے ہیں دو سے پیسہ فالتو لیتے ہیں جو لوڈنگ والا میٹر ہے دو روپے اولی آپ ساپ طور سے سن سکتے ہیں یہاں کے لوگوں کا درد یہی ہے کہ انہیں پہلے سرکار کی طرف سے یہاں بجلی پانی بھی دیا گیا لیکن وہ کچھ سال بعد کاش دیا گیا ایسے میں مجبور انہوں نے ڈلی سے بجلی اور پانی لے رہا ہے لیکن مہنگے داموں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان خوری کے گاؤں کے لوگوں کا جو درد ہے وہ اب سامنے نکل کر آ رہا ہے گاؤں خوری سے دیویندر کوسک انڈیا نیوز